دوستوں ویسے تو شیئر مارکٹ کے بہت ساری ایسی ریل لائف سٹوریز ہیں جس میں لوگ تھوڑے بہت پیسے لگا کر بہت زیادہ امیر بنے ہیں لیکن آج جو کہانی میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اس میں ایک ویکتی نے صرف اور صرف دس ہزار روپے لگائے تھے اور اس دس ہزار روپے سے آج وہ بارہ سو کروڑ روپے کے مالک ہیں ویسے تو آپ راکے جنجنوالا کو بھی جانتے ہی ہوں گے جنہوں نے صرف پانچ ہزار روپے سے سٹارٹ کر کے بیس ہزار کروڑ روپے کمائے لیکن ان کی کہانی مجھے راکے جنجنوالا سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ لگتی ہے ایسا مجھے کیوں لگتا ہے اور ان کی پوری سٹریڈی جو آپ لوگ بھی فالو کر سکتے ہو وہ اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا سو دوستوں ہماری اس سٹوری کے ہیرو کا نام ہے محمد انور احمد ان کا جنم مہاراشترا کے چھوٹے سے گاؤں عمل نیر میں ہوا تھا یہ ٹوٹل چار بھائی تھے اور چاروں بھائی مل کر اپنے پتا کے کھیت میں کام کیا کرتے تھے لیکن نائنٹین ایٹی میں ان کے پتا کی اچانک موت ہو گئی جس کے بعد ان چاروں بھائیوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ کھیت کی زمین کو بیج دیں گے اور اس سے جو بھی پیسہ آئے گا اسے برابر برابر بانٹ لیں گے تو چاروں بھائیوں نے اس زمین کو اسی ہزار میں بیج دیا جس سے سبھی بھائیوں کے پاس بیس بیس ہزار روپے آ گئے محمد انور اس سمائے ستائیس سال کے تھے اور ان کے دو بچے بھی تھے تو اس بیس ہزار روپے کا وہ سوچ ہی رہے تھے کہ کہاں پہ انویسٹ کیا جائے تو ایک دن وہ چائے کی دکان پر بیٹے ہوئے تھے اور اسی وقت ستیش شاہ نام کا ایک شیئر بروکر ممبئی سے ان کے گاؤں آیا کچھ لوگوں سے وپرو کمپنی کے شیئرز کریدنے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ گاؤں والوں کے پاس وپرو کمپنی کے شیئرز کہاں سے آ جائیں گے تو اس کے پیچھے کا رات چھپا ہے املنیر میں جو املنیر جگہ ہے وہیں سے وپرو کمپنی کی شروعات ہوئی تھی عظیم پریم جی جو 2019 تک وپرو کمپنی کے چیئرمن تھے ان کے پتا نے 1947 میں املنیر گاؤں میں ہی اپنا پہلا ویجیٹیبل گی کو مینیفیکچر کرنے کا پلانٹ لگایا تھا تو اس ٹائم بہت سارے لوگ اس کمپنی میں کام کرتے تھے اور کچھ اس کے شیئر ہولڈرز بھی تھے تو یہی شیئرز خریدنے کے لیے ستیش شاہ نام کا شیئر بروکر ممبئی سے املنیر گاؤں آیا تھا جہاں پر محمد انور سے اس کی پہچان ہوئی محمد انور کو شیئر مارکٹ کے بارے میں کوئی بھی نالج نہیں تھی تو ستیش شاہ نے محمد انور کو اس کے بارے میں بتایا پھر محمد انور نے ستیش شاہ کی مدد کی گاؤں والوں سے شیئرز خریدنے کے لیے اور لاس میں محمد انور نے بھی اپنے لیے سو شیئرز خرید لیے سو روپے کے حساب سے تو ٹوٹل دس ہزار روپے کے شیئرز محمد انور نے اپنے لیے بھی خرید لیے اب میں آپ کو ایک بار اور کلئر کر دیتا ہوں کہ نئنٹین ایٹی میں محمد انور نے سو روپے کے حساب سے سو شیئرز خریدے تھے وپرو کمپنی کے جس کا ٹوٹل اماؤن تھا دس ہزار روپے اب آپ ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا کیونکہ اب میجک ہونے والا ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1980 میں ان کے پاس سو شیئرز تھے تو 1981 میں کمپنی نے ونس ٹو ون کا بونس ڈکلیئر کیا اب ان کے پاس ہو گئے 200 شیئرز پھر 1985 میں کمپنی نے دوبارہ ونس ٹو ون کا بونس ڈکلیئر کیا اب ان کے پاس ہو گئے 400 شیئرز اب 1986 میں کمپنی نے شیئرز کو سپلیٹ کر دیا دس روپے کے حساب سے تو ان کے جو 400 شیئرز تھے وہ 4000 شیئرز بن گئے پھر 1987 میں کمپنی نے ونس ٹو ون کا بونس ڈکلیئر کیا تو ان کے 4000 شیئرز بڑھ کر 8000 ہو گئے پھر 1989 میں دوبارہ ونس ٹو ون کیا گیا پھر ان کے شیئرز 16000 ہو گئے 1992 میں پھر ونس ٹو ون کا بونس ڈکلیئر کیا گیا اب ان کے شیئرز ہو گئے 32000 1995 میں پھر ونس ٹو ون ہوا اب ان کے شیئرز ہو گئے 64000 پھر 1997 میں 2 اس ٹو ون کا بونس ڈکلیئر کیا گیا اب ان کے شیئرز ہو گئے تھے 1,92,000 1999 میں دو روپے کے حساب سے شیئرز کو سپلیٹ کر دیا گیا تھا اب ان کے شیئرز ہو گئے 9,60,000 پھر 2004 میں 2 اس ٹو ون کیا گیا اب ان کے شیئرز ہو گئے 28,80,000 پھر سے 2005 میں 1 اس ٹو ون بونس دیا گیا اب ان کے شیئرز بڑھ کر ہو گئے 57,60,000 پھر 2010 میں 2 اس ٹو 3 کا بونس دیا گیا اب ان کے شیئرز ہو گئے 96,00,000 پھر 2017 میں 1 اس ٹو ون بونس دیا گیا اب ان کے شیئرز بڑھ کر ہو گئے 1,92,000 اب لاسٹ ابھی 2019 میں بونس دیا گیا تھا 1 اس ٹو 3 کا اور ابھی ان کے پاس ہیں 2 کروڑ 56 لیک شیئرز اب آپ کو کوئی کنفیوجن نہ رہا ہے اس لیے میں پھر سے کلیر کر دیتا ہوں کہ 1980 میں محمد انور نے 10,000 روپے کے صرف 100 شیئرز خریدے تھے وہ شیئرز بونس کی وجہ سے اور شیئر سپلٹ ہونے کی وجہ سے 2019 میں 2 کروڑ 56 لیک شیئرز بن چکے ہیں اور آج کی ڈیٹ میں وپرو کے ایک شیئر کی پرائس ہے 469 روپیز اور ٹوٹل ان کے پاس ہیں 2 کروڑ 56 لیک شیئرز تو یہ ٹوٹل ہوتا ہے 1200 کروڑ 64 لیک روپیز راؤنڈ فیگر میں کر لیں تو 1200 کروڑ روپیز وہ کما چکے ہیں لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہے میں نے آپ سے ابھی تک ایک راز چھپا کر رکھا ہے کہ اس بیچ انہیں ڈیویڈینڈ بھی تو ملا ہوگا ڈیویڈینڈ وہ اماؤنٹ ہوتا ہے جو کمپنی اپنے شیئر ہولڈرز کو دیتی ہے از ای ریوارڈ یہ جنرلی کیش کی فارم میں دیا جاتا ہے یا ڈائریکٹلی بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اور کئی بار شیئرز کی فارم میں بھی دیا جاتا ہے تو محمد انور کو ابھی 170 کروڑ کے آس پاس کا ڈیویڈینڈ مل چکا ہے تو آپ کیلکولیٹ کر لینا 1200 کروڑ کے تو ان کے پاس شیئرز ہیں پلس 170 کروڑ کا انہیں ڈیویڈینڈ مل چکا ہے تو ٹوٹل وہ کتنا کما چکے ہیں صرف 10,000 روپے لگا کے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور یہاں پر سب سے خاص بات تو یہ ہے کہ انہوں نے تو صرف 10,000 روپے لگا ہے باقی انہوں نے کچھ تھوڑی گیا باقی تو اس کمپنی نے کیا انہوں نے بونس دیا انہوں نے ڈیویڈینڈ دیا انہوں نے شیئر کو سپلٹ کیا اور ان کے 10,000 روپے کو 1370 کروڑ روپے بنا دیا تو آپ بھی اس سیم سٹریٹیجی کو فالو کر سکتے ہو اور کمپاونڈنگ کی پاور کو یوز کر سکتے ہو دوستو اس کہانی میں محمد انور ایک دم انپڑ تھا وہ سٹاک مارکٹ اور کمپاونڈنگ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا لیکن ستیش شاہ جو کی شیئر بروکر تھا وہ کمپاونڈنگ کی پاور کو اچھے سے جانتا تھا اس لیے ستیش شاہ پر بھروسہ کر کے محمد انور نے بھی ویپرو کے شیئرز خرید لیے تھے اور ستیش شاہ پر بھروسہ کرنے کا ریزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے دوستو اگر آپ بھی کمپاونڈنگ کی پاور کو سمجھنا چاہتے ہو اور محمد انور کی طرح شیئر مارکٹ سے پیسہ کمانا چاہتے ہو تو میں نے پہلے سے ہی پاور آف کمپاونڈنگ پر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے دوستو آپ ہمارے لئے بہت زیادہ سپیشل ہیں اس لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ ہمارے شیئر مارکٹ اور فائننس ریلیڈ ویڈیوز ریگولرلی دیکھ سکو اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا تاکہ یوٹیوب ہمارے چینل کی اور ویڈیوز آپ کو سجس کریں دھنیواد